تحریک انصاف کے لوگوں کو کارکنوں کو دور رہنا چاہیے اور تحریک انصاف کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے ان کو on the record آ کے کیمرے پر آ کر بتانا چاہیے کہ ہمارا ایسے لوگوں سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے تنقید کریں وہ تنقید کریں وہ جو جائز ہو آمی چیف پاکستان تشریف لائیں تو آپ ان کے اوپر تنقید کریں سلمان احمد جو جنون کا سنگر ہے یہ عمران خان کا بہت قریبی جانا جانا جاتا ہے ہم نے دیکھا کہ عمران خان کے جلسوں میں بنی گالا میں ورزش بھی کرتے تھے ویڈیوز بناتے تھے تقریریں کرتے تھے اپنے گانے گاتے تھے اسلام علیکم پاکستان کے آرمی چیف جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب جو ہے وہ امریکہ کے دورے پر ہے اور یہ ان کا پہلا آفیشل دورہ ہے یہ منصب سمالنے کے بعد سپاہ سالار ہونے کے ناتے وہ پہلی مرتبہ پاکستان کی آرمی کو پاکستان کے بارڈرز کو پاکستان کی سیکیورٹی کو پاکستان کی عوام کو ریپریزنٹ کرنے وہ امریکہ گئے ہیں انہوں نے امریکہ میں بڑی ہی اہم ترین ملاقاتیں کی ترجمان امریکی محکمہ خارجہ سے ملاقات کی اسی طرح سیکیورٹی جنرل اقوام متحدہ جو ہے ان سے ملاقات کی اور اس کے علاوہ جو اہم چیز ہے کہ انہوں نے وہاں پر پاکستانی کمیونٹی کے کمیونٹی سے ملاقات کی اور اس کمیونٹی کے دوران اس ملاقات میں جو پاکستانی بزنسمن تھے آئی ٹی کے سیکٹر میں سپورٹس کے سیکٹر میں اور ریل سٹیٹ کے سیکٹر میں جو لوگ تھے بڑے اہم ترین جو پاکستان بہت بڑا سارے مبادلہ بیشتے ہیں ان لوگوں سے آرمی چیف نے بڑے ہی اچھے ما ہال میں ملاقات کا احتمام رکھا اور آہ زرائے نے بتایا کہ سو کے قریب لوگوں کو وہاں پر مدو کیا گیا تھا اور اس میں سے تقریباً ستر یا اسی لوگوں نے وہاں پر شرکت بھی کی کچھ لوگ جو اپنی وجوہات کے بنیاد پر آہ وہ وہاں پر نہیں آسکے اور اس حوالے سے تحریک انصاف کے ایک رہنما بھی ہے تحریک انصاف کے کارپن بھی ہے عمران خان کے بڑے قریبی دو سے سلمان احمد سلمان صوفی کے نام سے جنون گانا جنون نے گایا تھا انہوں نے ٹویٹ کیا کہ آرم کو مدو کیا تھا اور بمشکل بیس لوگ یا بیس سے ایک دو لوگ زیادہ بائیس لوگ جو ہے وہاں پر کمیونٹی کے لوگ آئے ہوئے تھے اس سے یہ تاثر جاتا ہے کہ آرمی چیف سے پاکستان کے جو بزنس مین ہے پاکستانی کمیونٹی جو باہر کے ممالک میں رہتی وہ آرمی چیف سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں لیکن اس حقیقت اس کے برعکس تھی حقیقت یہ تھی کہ وہاں پر بلکل پاکستان کے کمیونٹی کے لوگ آرمی چیف کی کال پر وہاں پر ان کی دعوت پر وہاں پر نہ صرف انہوں نے شموجیت اختیار کی بلکہ بڑے ہی اچھے ماحول میں وہاں پر مختلف معاملات کو ڈسکس کیا گیا پاکستانیوں کے جو مسائل ہیں ان کو وہاں پر ڈسکس کیا گیا اور اسی ملاقات میں ایک شخص تنویر احمد جو پاکستانی بزنس مین ہے وہ بھی موجود تھے اور انہوں نے پاکستان کے لیے نس یونیورسٹی کے لیے تیکنالوجی سیکٹر میں پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے آرمی چیف کو نس یونیورسٹی کو نو ملین ڈالر یعنی نوے لاکھ ڈالر کا عطیہ بھی دیا کیونکہ نس یونیورسٹی اسن آباد میں ٹیکنالوجی کا جو پارک ہے سائنس ان ٹیکنالوجی کا پارک ہے وہ وہاں پر بنایا جائے گا اچھے تنویر احمد صاحب جو ہے ایک پاکستانی نزاد امریکی ہے یہ آج سے کچھ سال پہلے آہ سیالکورٹ سے ان کا تعلق ہے یہ سیالکورٹ سے آہ بطورے تعلیم علم تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ گئے اور وہاں پر وہ ایک ریسٹورنٹ پر جوب کر رہے تھ ہے اور اس کے بعد آج ایک آپ کے سکتے ہیں کی بہت ساری فوڈ چینز ہے آئی ٹی سیکٹر میں بہت نام ہے بہت انویسمنٹ کی ہوئی ہے سپورٹ سیکٹر میں بہت انویسمنٹ کی ہوئی ہے اسی طرح ریل سٹیٹ میں ان کا ایک بہت بڑا نام ہے اور یہ پہلی مرتبہ تنویر احمد صاحب پاکستان کے لیے پاکستان کی مدد نہیں کر رہے مالی طور پر بلکہ دو ہزار بائیس کے جب زلزلہ آیا تھا سلابزدگان کے لیے انہوں نے پانچ ملین ڈالرز کا جو ہے ات دیا تھا پاکستان کو تو ایسی چیزیں آرمی چیف کے خلاف خبریں پھیلا کر کے جناب آرمی چیف امریکہ گیا وہاں پر پاکستانی کمیونٹی نے ان سے نفرت کا اظہار کیا ایسی کوئی خبر کوئی احتجاج کوئی بات کچھ بھی سامنے نہیں آیا یہ ساری کی ساری جالی اور فیک خبریں اور افسوس کے ساتھ یہ خبریں وہ ہے جس سے عمران خان کی عمران خان کی جماعت کو مزید نقصان پہنچے گا سلمان احمد جو جنون کا سنگر ہے یہ عمران خان کا بہت قریبی جانا جانا جان ہم نے دیکھا کہ عمران خان کے جلسوں میں بنی گالا میں یہ وہاں پر عمران خان ساتھ کے ساتھ کھڑے ہو کر ورزش بھی کرتے تھے ویڈیوز بناتے تھے تقریریں کرتے تھے اپنے گانے گاتے تھے عمران خان کی پارٹی کے لیے نغمے گانے گا رہے تھے بنا رہے تھے تو وہ شخص اٹھ کر آرمی چیف کے حوالے سے جو ایک انتہائی اہم دورے پر امریکہ گئے ہیں اور امریکہ چونکہ دنیا میں بڑا اہم رول رول پلے کرتا ہے سیکیورٹی کے حوالے سے خطے کی سلامتی کے حوالے سے اور ایسی اہم ترین میٹنگز تھی اور اس میٹنگز کو ملائن کرنے کے لیے آرمی چیف کی صرف آرمی چیف کو جو ہے متنازہ نہیں کیا گیا بلکہ پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کے پورے کے پورے ادارے فوج کے ادارے کو جو ہے اس کو ملائن کرنے کی کوشش کی گئی ہے خیر ایسی چیزوں سے کسی قسم کا کوئی فرض نہیں پڑتا ان کے اس بیان سے شاید دو چار لوگ جو ہے وہ تھوڑے سے خوش ہوئے ہو لیکن عام عوام کو پتا چل گیا کیونکہ جو لوگ وہاں پر موجود تھے میٹنگ میں ان لوگوں نے کہہ دے کہ بھائی ایسا کچھ بھی نہیں تھا اسی یا ستر سے زیادہ ستر اسی کے درمیان لوگ وہاں پر موجود تھے اور جو لوگ نہیں ہیں وہ کسی خاص وجہ کی بنیاد پر نہیں آئی کسی بیماری کی وجہ سے یا وہ اس وقت شہر میں ایویلیبل نہیں تھے یا وہ کسی دوسرے ملک جا چکے تھے تو ان کے لیے آنا ممکن نہیں ہوا اور جو لوگ نہیں ہیں ان کی بھی خواہشتی کہ وہ آرمی چیف سے ملاقات کرتے اور پاکستانی کمیون ایویلیٹی کے جو مسائل ہے وہ ان کے ساتھ ڈسکس کرتے تو یہ لوگ جو ہے مزید اپنے پاؤں میں کلہاڑیاں مار رہے ہیں عمران خان کے جو پارٹی کے لوگ ہیں جو ان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور پاکستان میں موجود نہیں ہے یہ مزید تحریک انصاف کا کارکن جو بچارہ آج اپنا پارٹی کا جھنڈا نہیں لگا سکتا جلسہ نہیں کر سکتا کانن میٹنگ نہیں کر سکتا اس کو مزید تباہ و برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایسے لوگوں سے تحریک انصاف کے لوگ کو کارکنوں کو دور رہنا چاہیے اور تحریک انصاف کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے ان کو آن در ریکارڈ آ کے کیمرے پر آ کر بتانا چاہیے کہ ہمارا ایسے لوگوں سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے تنقید کریں وہ تنقید کریں وہ جو جائز ہو آرمی چیف پاکستان تشریف لائیں تو آپ ان کے اوپر تنقید کریں لیکن جب وہ اس طرح اہم دور پر انٹرنیکشنلی پاکستان کو ریپریزنٹ کرنے گئے ہوئے تو آپ کو کم از کم تھوڑا سا خیال کرنے چاہیے ہم بھی اسٹیبلشمنٹ کی فالیسیوں سے جو ہے نالا ہے ان پر تنقید کرتے ہیں لیکن ایسے موقعے کو پر ہمیں تھوڑا بہت خیال رکھنا چاہیے آپ لوگوں کی جو بھی رائے ہو کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا احساس ضرور کر سکتے ہیں اس چینل کو سبسکرائب کریں فیس بک پیج پر ہمیں فالو اور لائک کریں ملتے ہیں نیکس ویلاغ میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ